میرا ایک سوال پھر اگین میں اسی موٹ پہ جاتا ہوں جہاں پر ایک چیز ہیپو تھیکل بن جاتی ہے ایک عورت جس میں سب کچھ ٹھیک ہے مطلب نماز بھی پڑھتی ہے ساری عبادتیں کرتی ہے جو بھی احکامات ہیں ان کو مانتی ہے بہت پاکواز ہے سب کچھ ہے لیکن صرف ہجاب نہ پہننے کی وجہ سے کیا وہ جہنمی ہوگی لیکن یہاں پر سوال یہ ہے یا گناہ کر رہی ہے اگر کوئی عورت اچھی ہے اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے وہ مانتی ہے کہ میرا مالک کون ہے اس نے کہا ہے کہ مومنہ عورتوں سے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کور کریں جب اسے پتا چل گیا تو اللہ نے قرآن میں کہا سورہ احزاب میں سورہ تہتیس آیت نمبر چھتیس وَمَا كَانَ لِمُومِنِ وَلَا مُومِنتِن کسی بھی مومن مرد یا مومنہ عورت کے لئے صحیحی ہیں اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آجائے اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ فِي عَمْرِهِمْ کہ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے چوئس نہیں ہے مطلب اب اگر وہ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اس کا فیصلہ کیا ہوگا وہ آپ اور میں نہیں کر سکتے ہیں اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا تو یہاں پر جو لوگ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عورتیں ہجاب کرتی ہیں وہ باقی عورتوں کو بہت حکارت سے دیکھنے لگتی ہیں بلکہ انہیں شکر گزارنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے ان پر احسان کیا کہ وہ اچھے کام پر عمل کر پا رہی ہیں لیکن دوسروں کو گریوی اور حکارت کی نظروں سے دیکھنا یہ اسلام نے علاو نہیں کیا ہے گھمند اور فقر اسلام نے علاو نہیں کیا ہے بلکہ ان کا فیصلہ ہوگا ہو سکتا ہے وہ کہیں اور اور بہتر ہو نہ ہو کسی بھی چیز کا تقویہ کا بھی گھمند کا ہے نہیں علاوڈ ہے تقبر اور گھمند اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کیونکہ انہیں شکر گزارنا چاہیے باقی ان کے تعلق سے کیا ہوگا وہ کر تو رہی ہیں غلط انہیں ایک قانون دیا گیا ہے وہ قانون کو وہ توڑ تو رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے غلط چیز کو ہم غلط کہیں گے لیکن کرنے والے کا کیا ہوگا وہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے تو دونوں طرح کے ایکسٹریمز نہیں ہو سکتے جہاں پر کئی بار لوگ کہتے ہیں بلتے ہیں تقویہ تو یہاں ہے دل کے اندر ہے باہر کی بات نہیں ہے لیکن باہر کے تعلق سے جو اللہ نے حکم دیا وہ بھی اندر سے تقویہ ہی ہے جو اس چیز کو باہر لائے گا تو ایک طرف جو لوگ اسے ٹوٹلی نگلیک کر دیتے ہیں بلتے ہیں ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں پڑھئے آپ اچھی باتیں ما شاء اللہ آپ جو اچھے کام کر رہے ہیں جو نیک کام کر رہے ہیں وہ بھی کریے لیکن ساتھ ساتھ میں جو اللہ کا حکم ہے کسی اور کا تو حکم نہیں ہے یہ کسی کی مرضی اور چوائز کی بات نہیں ہے یہ کسی کی خواہش اور امیجنیشن اور تھیوری کی بات تو نہیں ہے یہ سوسائیٹی کا جسٹ ٹرینڈ اور فیشن بن گیا ہے جیسے فیشن کے نام میں آج بہت ساری غلط چیزیں آتی ہیں وہ تو نہیں ہیں یہ کسی اور کا نہیں بلکہ ہمارے بنانے والے کا خود کا کمانڈ ہے تو اس کی بات کو ماننا ہے اور اگر نہیں مانیں گے تو اس کے اثرات اور اس کے ڈیفیکٹس اور اس کے پرابلمز اور اس کے ریزلٹس اور اس کا کونزیکونس تو برداشت کرنا پڑے گا دنیا میں جو لوگ برداشت کر ہی رہے ہیں اتنی ساری یومن لائفز جو ڈسٹروب ہو رہی ہے ڈسٹرائی ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی کریٹر کی بات کو پہچان کر کے ایکسپ نہیں کیا تو وہ ریزلٹ آنا ہی ہے نا